مرفوعات اور کون سے ہیں تو مرفوعات کتنے ہیں اس کا جواب ہم یہ دے سکتے ہیں کہ مرفوعات آٹھ ہیں اور مرفوعات کون سے ہیں تو اس کو ہم فعل مفعول مفتدہ خبر حروف مشبہ بالفعل کی خبر لا نفیجنس کی خبر ما ولا کا اسم اوکانا وغیرہ یعنی افعال ناقضہ کا اسم تو اس کو ہم اگر یاد کرنگے آسانی کسات تو فعل مفعول مفتدہ خبر فعل مفعول مفتدہ خبر ان وغیرہ کی خبر یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر لا نفیجنس کی خبر ما ولا کا اسم اور افعال ناقصہ کا اسم تو فعل جو ہے وہ یہ ایک مرفوع یہ ہے کہ فعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے مفعول ما لم يسمى فاعله و مفعول جس کا فعل معلوم نہ ہو تو وہ اس کو مفعول ما لم يسمى فاعله جو فعل مجبول کے لئے ہوتا ہے مثلا یہ تو فائد جس طرح مفعول ما لم يسمى فاعله زید کو مارا گیا اب اس کا فاعل معلوم نہیں ہے لیکن یہ دا اصل میں مفعول ہے جس طرح زربا زربا فلان زیدن فلان آدمی نے زید کو مارا ابھی اس کو ہٹا دیا گیا بیچ سے اور اس کو مجہول کر دیا گیا یعنی اس کا مارنے والا زید کا مارنے والا معلوم نہیں ہے تو اس کو اس فائل کی جگہ پر اس کو مرفوع کر دیا گیا زربا زیدن زید کو مارا گیا جس نے مارا ہے وہ مسکور نہیں ہے جس نے مارا ہے وہ مسکور نہیں ہے اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مفعول ما لم يسمى فاعله جس کا فائل معلوم نہیں ہے جس کا فائل معلوم ہر مفعول جو ہے مفعول جو مفعولات جتنی بھی ہے وہ منصوبات میں سے ہیں یعنی فعل مجہول کے لئے جو فعل بن رہا ہے یہ یہ اصل میں مفعول ہے لیکن کس کے جگہ پر ہے فعل کی جگہ پر فعل کی وجہ سے فعل معلوم نہیں ہے تو اس کو رفع دیا ہے اس فعل نے تو اس کو کہتے ہیں مفتدہ اور خبر زیدن مفتدہ قائم یہ بھی مرفو یہ بھی مرفو ابھی ان وغیرہ کی خبر انہ یہ اسی مراد ہے حروف مشبہ بالفعل وہ حروف جو فعل کی مشابہ ہے حروف میں بھی اور معانی میں بھی تو حروف مشبہ بالفعل یہ مثلا انہ انہ کہ انہ لیکن لئیت اور لعنہ اس کے سبب جو ہے آگے ہم پڑھیں گے اس لئے کہ اس کی جو خبر ہے مثلا انہ زیدن یہ منصوب ہے لیکن اس کی خبر جو ہے انہ زیدن قا امون تو یہ خبر یہ مرفوات میں سے ہے اس کی خبر مرفوات میں سے ہے اس طرح ماولا کا اسم جو ہے اس کی خبر ہے اور اس کا اسم ہے ماولا المشبہتانی بلیسے اسی مراد ہے زیدن یہ اس کا اسم ہے قائما ما زیدن قائما اور کانا وغیر کا اسم اسی افعالی ناقص مراد ہے افعالی ناقص افعالی ناقص جو ہے اس کا اسم جو ہے یہ مرفوط ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ منصوب ہے مثلا کانا کانا زیدن تو یہ مرفو ہے اور اس کی خبر منصوب ہے قائما کانا زیدن کانا زیدن قائما تو کانا زیدن قائما تو یہ زیدن یہ اسم یہ مرفوات میں سے ہے لائن افیجنز یہ ہم پڑھ چکے ہیں لا رجل ہداری تو مرفوات اس میں سے ہم نے دو سوال حل کی ہے نمبر ایک مرفوات کتنے ہیں تو ہم جواب دیں گے کہ مرفوات آٹھ ہے کون کون سے ہے تو ہم کہیں گے فائل ہے مفعول معلم یوسیم مفعالو ہے یعنی نائب فائل جس کو ہم نائب فائل بھی کہتے ہیں مفعول معلم یوسیم مفعالو دوسرا نام ہم کیا کہتے ہیں نائب فائل نائب فائل بھی ہم اس کو کہتے ہیں فائل مفعول معلم یوسیم مفعالو یعنی نائب فائل نائب فائل مفتدہ اور خبر انہ یعنی حروب مشباب الفائل کی خبر اور لائن افیجنز کی خبر ماو علا المشباتان بھی اسم بلیسا کا اسم اور کانا یعنی حروب ناقصا کا اسم تو دو ان دونوں کی اسم ہے ان دونوں کی خبر ہے اور چار یہ ہے اس کو اگر اس طریقے سے یاد کر لیں کہ انہ وغیرہ کی اسم لائن افیجنز کی اسم کی خبر اور مولا کا اسم اور کانا وغیرہ کا اسم اس طرح اگر یاد کر لیں تو یہ یاد کرنے بھی آسانی سبق اس طرح پڑھ لیں کہ آسانی اس میں ہو کہ رٹہ لگانے کے علاوہ ایک انداز آپ اپنا بنا لیں ذہن میں ایک نقشہ بنا لیں اس سے آسانی کے ساتھ یاد بھی رہتا ہے اور بول نہیں بول سبق بولے گئے بھی نہیں اور یاد رہے گا تو اس طرح آپ نے یاد کرنا ہے فائل نائم فائل مفتدہ خبر اور انہ وغیرہ کی خبر اور لائن افیجنز کی خبر ماولا کا اسم اور افعال ناقصا کا اسم یہ مرفعات کے آٹھ قسمیں ہیں مرفعات کل کتنے آٹھ ہیں کون کون سے ہیں فائل نائم فائل مفتدہ خبر افعال ناقصا کی خبر اور لائن افیجنز کی خبر ماولا کا اسم اور کانا کا اسم یعنی افعال ناقصا کا اسم تو اس طرح آسان بھی رہے گا یعنی دو کے خبر ہیں ان دو کی ان دو کی اسم ہے اور فائل نائم فائل ہے مفتدہ خبر ہے تو آٹھ قسمیں ہیں مرفعات کتنے ہیں آٹھ ہے اور کون کون سے ہے تو اس طریقے سے فائل نائف فائل مفتدہ خبر ان دونوں کی خبر اور ان دونوں کی اسم تو انشاءاللہ آسانی سے یاد ہو جائے گی تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کیلئے اجاد چاہتے ہیں اللہ حافظ